بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزیز ناظرین کو سلام علیکم فرشتوں کے متعلق بہت سے حدیث اور محدثین کی لکھی ہوئی تحریر پڑی ہوں گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسا فرشتہ ہے جس کے ماتھے پر پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو اس فرشتے کا نام بھی بتائیں گے اور فرشتوں کی مسلمانوں کی مدد کے لیے زمین پر اترنے کا ایک شوٹا سا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنگِ بدر کفر و اسلام کا مشہور ترین مارکہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان مقامِ بدر میں یہ جنگ ہوئی اس جنگ میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حالی میں تھے مسلمانوں میں بوڑے، جوان، بچے اور انسار مہاجرین کل ملا کر تین سو تیرہ مجاہدینِ اسلام، علمِ نبوی کے زیرِ سایہ، کفار کے ایک بڑے لشکر سے نبرد عظمات تھے سمانے جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں چھے زریں، آٹھ تلوانیں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً ایک ہزار نہائی تھی جنگجو اور بہادنوں پر مشتمل تھا اور ان کے ساتھ ایک سو بہترین گوڑے، سات سو اونٹ اور قسم قسم کے ہتھیار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات پر جا کر خدا سے لول گئے مصروف دعا تھے کہ الہی اگر یہ چند نفوس شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوشی انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رکھ تاری ہو گئی یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کے یارگار تھے آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے اپنے یارگار کی گزارش سن کر آپ نے دعا ختم کی اور نہایت اتمنان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں یہ فرمایا کہ اب بگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے ابھی آپ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا کترہ کترہ جوش و خروش کا سمندر بن کر توفانی موجے ماننے لگا اور آپ نے بشارت دی کہ اگر سبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کی فوج بے دے گا چنانچہ پانچ ہزار فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جنڈا لہرا رہے تھے کفار کے ستر آدمی قتل ہو گئے اور ستر گرفتار ہوئے باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے اور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جس کے ماتھے پر سارا قرآن پاک لکھا ہے وہ حضرت عصرہ فیل علیہ السلام ہیں جن کی پیشانی پر سارا قرآن پاک لکھا ہوا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں